امریکی چناؤ میں اگر ڈانلڈ ٹرمپ ہار گئے تو پردھان منتری نریندر موڈی کو استیفہ دینا پڑے گا یہ سن کر آپ کو بہت حیرانی ہو رہی ہوگی لیکن اس کے پیچھے بہت گمبیر کہانی ہے اور یہ گمبیر کہانی آپ کو سمجھائیں گے ہمارے سہیوگی پرکاش للت پرکاش بھئیہ آپ ودیشی مددگ کے جانکار ہیں اور دن بھر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور ریسرچ کرتے رہتے ہیں یہ کیا کہانی نکل کر آ رہی یہ امریکی چناؤ ڈانلڈ ٹرمپ ہاریں گے تو یہاں نریندر موڈی کو استیفہ دینا پڑے گا مطلب ایسا سیدھا نہیں کہہ سکتے کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھو جو کچھ دیش میں چل رہا ہے اور جس طرح کا سیچویشن ورلڈ میں ہے ابھی بھارت کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے جیسے روس یکرین لڈ رہے ہیں جو کچھ جس طرح کا سیناریو میڈل اس میں ہے بانگلہ دیش میں ہے ہمارے آس پڑوس اس میں جس طرح کی ایستھرتا ہے اس کے بعد ہمارے لیے بھارت کے لیے امریکی چناؤں بہت مہت پورن ہو گئے ہیں امریکہ میں اگر ڈونالڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ وہ جو ڈیپ سٹیٹ جو بھارت کو ایستھر کرنا چاہتا ہے بھارت کو کمزور کرنا چاہتا ہے بھارت کی بہت ساری چیزیں جیسے مال لو ہم میکن انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم میڈ انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم بہت ساری منفیکشنگ یونٹس لگا رہے ہیں کس کے ہتھیاروں کی تو ہو سکتا ہے اس ڈیپ سٹیٹ کو جس کو ان سب چیزوں سے پریشانی ہے وہ ڈیپ سٹیٹ پھر چکی ڈونالڈ ٹرم بھی راشتوا دی ہیں نریندر موڈی بھی راشتوا دی ہیں تو اس لحاظ سے آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ بھارت میں جس طرح کی تیجی سے یہ گتیویدھی بدل رہی ہے راجنیتک طور پر تیسری بار نریندر موڈی چن کر کے چلے آئے باوجود اس کے وہی سیم ناریٹیو کہ لوگتنتر خطرے میں ہے موڈی تانا شاہ ہے دیش کی ڈیموکریسی خطرے میں ہے گریب خطرے میں ہے بے روزگاری اور وہ سارا ناریٹیو جو چناؤں سے پہلے چل رہا تھا وہ سب کچھ پھر سے پلے گراؤنڈ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے کارن کیا ہے اجے کسی بھی طرح سے یو ایس کا وہ ڈپارٹمنٹ کہہ لیجیے یا ڈیپ سٹیٹ کہہ لیجیے یا ڈیپ سٹیٹ کہہ لیجیے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت میں کسی بھی طرح سے ایک بڑا اوویوستہ یا جس کو وہ لوگ پروٹیسٹ کہہ لیتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کیاوس پیدا کیا جائے اجے دیکھو انہوں نے وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے جس کو سو کالڈ ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں اس میں آپ وہاں کی ٹیک کمپنیز کو لے لو جو فن ٹیک کمپنیز ہیں وہ چاہے شوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہوں ایوین جو آئی ٹی کمپنیز ہیں یا اور بھی طرح کے سی آئیے ایف بی آئی وائٹ ہاؤس یہ سب انوال میں وہ کسی بھی طرح سے ایستھر کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ ایستھر اسی لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں ایک ایسا ویکتی پردان منتری بن گیا یا کہہ لیجئے اس طرح کی سرکار ہے جو آتم نربھرتا کی بات کرتی ہے اس سے پہلے کیا تھا آپ دنیا بھر سے ہتھیار کھریدتے تھے آپ نے رشین آئل کھریدا ہے ہم جب رشیا سے ہتھیار کھریدتے تھے تو ہم نے حال میں یہ شروع کیا کہ امریکہ کو پریشانی ہوتی تھی ہم نے اس 400 کھریدا امریکہ نے ہم کو بین کیا بولا پرتیوند لگا دیں گے یہ کر دیں گے کیا نہیں وہ اور بات ہے لیکن دھمکایا ہم نے کیا کیا ہم نے امریکی ہتھیار بھی کھریدنے شروع کر دی ہم امریکہ سے بھی ہتھیار کھرید رہے ہیں روس ہمارا پرانا دوست ہے اور یہ بات امریکہ کو کھٹکتی ہے جبکہ امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اب ویسی نہیں ہے کہ آپ جس کو جو کہیں گے وہ کرے گا امریکہ کا وہ مجاج نہیں جا رہا ہے کہ ارے ہم کو کسی نے کیسے منہ کر دیا ہم کو کسی نے کیسے جواب دے دیا امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم رشین آئل نہ کھریدیں بھارت کی ویدیش نیتی اتنی سوطنطر کیسے ہے آپ اپنے فیصلے اپنے آدھار پر کیسے لے سکتے ہیں جبکہ کوئی بھی دیش کیسا ہوگا آجائے کوئی بھی دیش تو اپنے لوگوں کے لیے اپنے لیے جو اچھا ہوگا لوگ وہی فیصلہ لیتے ہیں پسمی دیش اور امریکہ یہ اپنے لیے تو کرتے ہیں لیکن دوسرے دیش اگر یہ کریں تو ان کو اس بات سے پریشانی ہوتی ڈونال ٹرمپ نیشنلیسٹ ہیں نریندر موڈی نیشنلیسٹ ہیں تو اگر ڈونال ٹرمپ چنکے آتے ہیں تو یہ بات ضرور ہے جس طرح کیوں آپ دیکھو نا لوگ سبھا چناؤں ختم ہو گئے دیش میں نریندر موڈی تیسری بار چن کر کے چلے آئے پھر بھی اس دیش میں نریٹی بیلڈنگ کا کام رک نہیں رہا ہے روج کچھ نہ کچھ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے دیکھا کہ موڈی اگر رشیہ گئے تو رشیہ گئے اور یہاں امیر کی دوتاواس اچانک ایکٹیویٹ ہو گیا ترہ ترہ کے امیر کی رازدود جو ہے ڈپلومیٹس جو ہیں الگ الگ نیتاؤں سے ملنے لگے کوئی ویسی سے مل رہا ہے کوئی کشمیر میں مل رہا ہے لگاتار کسان آندولن کے جو نیتا ہے ان کو وہاں پر دوتاواس میں بلا کر کے چائی پلائی جا رہی ہے تو یہ سب کچھ وہ سنکیت ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس یہ چاہتا ہے کہ یہ کیوس بھارت کے اندر پیدا ہو وہ آپ کو آنترک روپ سے آہستھر تو کرنا چاہتے ہیں آہستھر ہر حال میں کرنا چاہتے ہیں کیوں آنترک روپ سے جب آہستھر آپ ہوں گے تو پھر بلیک میل ہوں گے پھر وہ جو کہیں گے اس حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا وہ دونوں ہی چیزیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ externally تو stable رہیں مطلب چکی بھارت امریکہ کے سمبند بیپارک بھی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ہیتوں کو نقصان نہ پہنچے لیکن سیم سمیہ پہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو اب چکی یہاں ایک مجبوط سرکار بیٹھی ہے ویسے لوگ نہیں بیٹھے ہیں سرکار میں کی جی بلیک میل ہو گئے چلیے جی امریکہ کی طرف سے order آ گیا جو کہہ دیں گے وہی ہو جائے گا ہماری پاکستان کو لے کر کے اپنی پالسی ہے بانگلہ دیش کو لے کر کے بات کرنے لگے موڈی پوری دنیا میں یو این امریکہ سے اتر نریندر موڈی ایک ووکل آواز ہے بڑی آواز ہے دنیا میں ہر دیش سننا چاہتا ہے دنیا کے بڑے مسلوں پر بھارت کی آواز سنی جا رہی ہے اور سنی ہی نہیں جا رہی ہے بھارت کئی بار یوروپ اور امریکہ کی جو لائن ہوتی ہے وہ لائن کارٹ بھی دے رہا ہے اپنے جائشنکر کے بیان سنے ہوں گے کئی مسلوں پر ہم نے اگر رشیا نوائل خریدا تو ہم نے خریدا اور ہم سے یوروپ نے خریدا یہ بات اور ہے لیکن یہ بات امریکی بتاتے نہیں ہیں اور ان کو اس بات سے دکھ دے بھائی ہم نے جو کہا آپ نے نہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیم ان شیم کریں رشیا کی رشیا ہمارا کلچرل دوست ہے ہمارا سانسکرتک بھی اور ہمارا پرانا اتحاس بھی رہا ہے رشیا کیول دو دوستوں کی بات دو دےشوں کی بات نہیں ہے رشیا کو لے کر اس دیش کے عام لوگوں میں بھی sentiment ہے جو کچھ بانگلہ دیش ید کے سمیں یا پرانا ہمارا ویپاریک وہ کہہ لیجے جو سمبند کہہ لیجے سانسکرتک سمبند کہہ لیجے یا جرورت کے سمیں جب بھی بھارتی سینہ بھارت کی سرکار کو جرورت لگائے ہم نے ہتھیار ہمیشہ رشیا نہیں use کیے رشیا سے ہی خریدیں تو ایک sentiment رشیا کو لے کر آج بھی عام لوگوں میں بھارت سرکار کے چاہ لینے سے نہیں ہوگا یا کسی کے دواب دے دینے سے نہیں بھارت کہہ لے گا کہ رشیا کو شیم کر دیں رشیا کو بائیکوٹ کر دیں انٹرنیشنل فورم پر یہ کیسے کر دوگے جب آپ کے عام لوگوں کے بیچ رشیا کو لے کر sentiment ہے رشیانس کو لوگ روسی لوگوں کو اپنا دوست مانتے ہیں ہمارا پرانا اتحاس ہے ان کے ساتھ امریکی اس چیز کو سمجھنے کے بجائے وہ یہ کہ بھائی رشیا ہمارا دشمن ہے تو آپ کا بھی دشمن ہونا چاہیے ایسا کیسے ہوگا پاکستان ہمارا دشمن ہے ہمارے پڑوس میں ہم نہیں بدل سکتے لیکن پاکستان کے ساتھ امریکی سمبند ہمیشہ مجبوط رہے وہ ہمیشہ وہاں کٹرپنتیوں کو ہوا دیتا رہا ڈالر دیتا رہا اور ان کا استعمال کس کے خلاف ہوا ہمارے خلاف اب ہم یہ بات امریکیوں کو کمپلین کریں گا بھارت بولتا بھی یہ سیدھا کہ یہ آپ نے لمبے سمیں تک کیا ہے وہ دیکھو انڈپینڈنٹ فورین پالسی جو ہے بھارت کی وہ ویسٹ کو لے کر اور امریکہ کو لے کر بھی ہمارے جو ہٹ میں ہیں ہم وہ کر رہے ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ اس بات سے پریشان ہو رہا ہے یہ سوال میں تھوڑی دیر بعد آپ سے پوچھنے والا تھا ابھی آپ نے منشن کیا بہت ساری باتیں بتائی تو میں سوچا کر کے ابھی میں آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں امریکہ اور بھارت کی بہت اچھی دوستی ہے اور آپ نے رشیہ کا ذکر کیا لیکن رشیہ کے علاوہ امریکہ سے بھی بھارت کی بہت اچھی دوستی ہے اگر آپ ڈیفنس میں بھارت کا سب سے بڑا ایکسپورٹر اگر آپ دیکھو گئے تو وہ امریکہ ہی ہے کئی بلین ڈالرز کا جو سمانے ہتیار جو ہے وہ بھارت سے امریکہ لے رہا ہے تو امریکہ کو دکت کہاں آ رہی ہے دکت میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو بولنے کی عادت ہے سننے کی عادت نہیں ہے وہ کسی اچھے دوست کی طرف بیہیو نہیں کر رہا ہے پہلے کیا تھا کہ گورنمنٹ ڈلی میں اس طرح کے لوگ ہوتے دے کہ اچھا امریکہ کی طرف سے بول دیا اوہو امریکہ کی اکھوار میں لگ گیا نیو یوک ٹائمز نے لگ دیا اب یہاں کے لوگوں کو پروہ ہی نہیں ہے نیو یوک ٹائمز کیا لگتا ہے واشنگٹرم ٹائمز کیا لگتا ہے ارہ بھئی ہمارے یہاں ٹائمز آف انڈیا کیا لگتا ہے اس کی چندہ امریکہ کرتا ہے کیا تو بھارت کیوں چندہ کرے گا نیو یوک ٹائمز نے کیا لگ دیا واشنگٹرم ٹائمز نے کیا لگ دیا وہاں کے فاکس نیوز پہ بھارت کے خلاف کیا خبر چل گئی مطلب ایک پرپر پروپیگنڈا ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے کی الگ الگ چیزیں ایکٹیویٹ کر دی گئی ہیں کہ کسی بھی طرح سے بھارت ویرو دی آپ دیکھو نا بھارت کے پڑوس میں پورا پڑوس آپ دیکھ لو بانگلہ دیش دیکھ لو میانمار دیکھ لو مالدیو بھی شرلنکا بھی اور پاکستان آپ دیکھی رہے ہیں اور بغل میں ہمارے چین ہیں یہ پورا جب آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے ہر طرف آئیس تھیرتا ہے ہر طرف بانگلہ دیش میں یا مالدیو میں یا شرلنکا میں یہ سب کچھ آنائیاس نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک طرح کا لیب ٹیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے میچ سے پہلے جو ووم اپ میچ ہوتا ہے وہ ووم اپ ہے ان کا اور وہ ووم اپ ہے بھارت کے لیے آپ یہ سمجھو آپ چاہے 5 ٹریلین ڈالر کی ایک آنمی ہو جائیں آپ دنیا کی تیسری بڑی شہن شکتی ہو جائیں دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہو جائیں لیکن آپ کے آس پڑوس میں جب آشانتی ہوگی اس کا پرباو آپ پر بھی پڑے گا میں یہی آپ سے سوال پوچھنے والا تھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ چاہے جتنا بھی انتی کرلو اگر آپ کے آس پاس اگر آستیرتہ ہوگی تو اس کا آسر آپ پر بھی پڑے گا میں دو سوال الگ الگ ویسے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن اب میں دونوں کمبائن کر کے آپ سے پوچھوں گا بانگلہ دیش میں جو چیزیں ہوئی ہیں سب نے دیکھا ہے سب جان رہے اور ابھی بھی کچھ وہاں پہ شانت نہیں ہوا ہے تو بانگلہ دیش کی جو ستھیتی ہے کیا اس کا اثر بھارت پر پڑے گا اور پندرہ اگست کو پردھان منتری نریندر موڈی نے ویدیشی شکتیوں کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ویدیشی شکتیاں لگی ہیں اب بانگلہ دیش کی وہ استھیرتہ پردھان منتری موڈی کا ویدیشی شکتیوں کا ذکر کرنا کیا ان سب چیزوں کا اثر بھارت پر پڑے گا یا کیونکہ میں سوشل میڈیا کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا تھا تو سوشل میڈیا پر اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت میں بھی اس کا اثر پڑے گا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ امریکی دوتاواس میں لوگوں کو لگاتار بلائے جا رہے ہیں لگاتار میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ وہ جو دنیا کے سامنے آ رہی ہے دنیا کے پیچھے بھی تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوگی جو پیپر چھاپ رہا ہے ضروری نہیں ہے سچ وہی ہے جو پیپر میں چھاپ رہا ہے اس کے پیچھے بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھارت جو ہے نا بڑا دیش ہے ہر دس کلومیٹر پہ کانپان بدل جاتا ہے پچاس سو کلومیٹر پہ بھاشا میں چینج ہو جاتی ہے لوگوں کے پہناوے اور آوے میں کلچر میں ڈیفرینس آ جاتا ہے ہمارے ہاں ڈائیورسٹی بہت ہے اور ڈائیورسٹی ہے ہمارے ہاں کاسٹ ہے لینگویج ہے اسٹیٹ ہے بھاشا ہے اور مطلب اتنے سارے لپھولز ہیں لپھولز کہلیجے ہمارے لئے خوبصورتی ہے لیکن دنیا کے کئی لوگوں کے لئے اگر وہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہے ہمارے لئے نقصان کے لئے تو وہ اس کو ایکسپلور کر سکتے تو وہی بیدیشی شکتیاں کر رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا یہ لوگ تو میکن انڈیا کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ تو ساپ اور سپیرے والے دیش تھے یہ لوگ تو مداری دکھاتے تھے یہ ہم سے ہتھیار کریتے تھے یہ ابھی ہتھیار بنانے لگے یہ بیچنے لگے ابھی کچھ دنوں میں ہمارا جو ہے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ہتھیاروں کا بزنس ہو جائے گا یہ بھارت میں پچھلے تین سال میں ہم نے ابھی تیس جار کروڑ سے زیادہ کا ہتھیار بیچ دیا ہے اب وہ دیش جو ہتھیار خریددہ ہے وہ بیچ رہا ہے دیشوں کو تو کیسے لوگوں کو پچے گا نمبر ون پہ ہمارا جو جو خریددار ہے وہ ہے بھی دنیا کا سب سے نمبر ون دیش تو آپ نے آپ کو نمبر ون سوپر پاور کہتے کیسے پچے گا وہ بات ہم ان کی آئی ٹی سیکٹر میں امریکہ کے اندر بھارتی ہے ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے بھارت میں آپ کو مل جائے گا بڑی بڑی کمپنیز بھارتیوں کے بدولت چل رہی ہے بھارت میں بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا یہ بھارت میں بہت بار دہرانے کی کوشش ہوئی لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت بڑا دیش ہے ایک ساتھ سو کروڑ لوگوں کو انفلوینس کر کے سڑک پہ اتار دینا بہت بڑا کام ہے یہ ہوتا نہیں ہے بہت کوشش کی ہے انہوں نے کوویڈ کے پہلے کوویڈ کے دوران کوشش کی نیریٹی فیلانی کی کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ مر گئے اتنا تباہ ہو گیا بھارت تو بڑباد ہو جائے گا ارے یہ ویکسین نہیں لے رہے ہیں ان کے ہاں تو لوگ مر جائیں گے ان کے ہاں تو ہیل سسٹم ختم ہے تمام آرٹیکل دنیا بر میں چپ رہے تھے کہ بھارت تباہ ہو جائے گا اس کے بعد بھارت اٹھ گیا بھارت اٹھا اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہا کہا جی بھارت رافیل کا سنٹروم لے کر کے چلے آئے اس کے بعد اب یہ کسی بلینئر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ ان کے ہاں کا بلینئر بڑا بڑا اچھا ہے اور ہمارے ہاں والا چور ہے اور یہ بندہ یہ کی ایمیج خراب کرنی کی کوشش تو اس طرح کی چیزیں دیکھو سائیکالوجی سے جنتا چلتی اور لوگوں کے بیچ ڈالنا کہ ارے آپ کے ہاں تو بڑا سب کچھ خراب ہے آپ کے ہاں تو بڑا سب کچھ برباد ہو رہا ہے اپنے پیڈ ٹرولز کے جریے یا یوٹیوبرز کے جریے یا شوشل میڈیا انفلونسرز کے جریے یہ سب پبلک ڈومین میں دینا ہے نا کہ لوگوں تک اشانتوس بڑھے اور بہت کوشش کی گئی ہے وہ آپ کسان آندولن لے لو آپ سی یہ انرسی کے آندولن کے دوران کیا کچھ نہیں کوشش کیا گیا بہارت میں کرنے کی بہار سے سٹیٹمنٹ اب آپ یہ سمجھو کی اس سمیں پن بہمت کی سرکار تھی باوجود اس کے جو گورنمنٹ کا رویہ تھا گورنمنٹ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور گورنمنٹ نے اسی لیے ان چیزوں کو اس طریقے سے ہنڈل کیا ابھی بھی جب تیسری بار لگتار نریند موڈی کی سرکار چن کر کے آئی ہے تو بہت ساری پالیسی میکنگ کی جو بڑی بلز ان کو لانی ہے جو کرنا ہے وہ ان کو آرام سے رکھے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر سرکار چل رہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نریند موڈی کمزور ہو گیا نریند موڈی کچھ بولتے نہیں اس پر کیوں نہیں بولتے اس پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ابھی یہ سمیں کو نکالنا چاہتی ہے سرکار ان شکتیوں کو ان طاقتوں کو کوئی ایک موقع ایسا نہیں دینا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں لوگوں کی ناراضگی ان میں اسانتوش اور سڑکوں پر اتار دینا اور بوال کرا دینا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور ایک چنگاری آگ کا کام کر سکتی ہے نریند موڈی کی موجودہ سرکار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ موقع ان کو نہیں دینا چاہتے کہ دیش کا محول خراب ہو اور یہ تو بلکل بھی تب تک نہیں چاہتے جب تک امریکہ میں چناؤں نہیں ہو جاتے امریکی چناؤں تک کا ویٹ ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گے کیونکہ آپ دیکھو کہ دیش میں جس طرح کا سیناریو ہے اور بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا بانگلہ دیش میں ہوا ہم پر پرواب پڑے گا ہی پڑے گا لیکن ہم کہاں ہیں دیکھو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ ابھی دو سال بعد پانچ چلین ڈالر کی ایک آنمی ہو جاؤ گے ان شکتیوں کے لیے سب سے دکت والی بات ہے کہ بھارت بڑی لوگتنٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آرثیق طاقت بھی ہو رہا ہے جس کی سوطنٹر ویدیش نیتی بھی ہے جو ہماری اب سن بھی نہیں رہا ہے جو ابھی کچھ سال پہلے تک گلام تھا ابھی تک ہم دس سال پہلے جو چاہتے تھے وہ کرا لیتے تھے ابھی ہم ہماری ہی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور دنیا میں سارواجنک منچوں پر ہماری بات کٹی جا رہی ہے ان شکتیوں کو وہ چیز برا لگ رہا ہے اور اسی لیے وہ بہت کوشش کریں گے ابھی آپ دیکھنا کی ہو سکتا ہے اگلے دو مہینے چار مہینے پانچ مہینے میں یا اس سے پہلے دیش میں آپ کو کوئی نیا پروٹس دکھائے دے کوئی آندولن دکھائے دے کہہ دیں گے کہ کسان آندولن ہے کہہ دیں گے کہ چھاتر آندولن ہے کہہ دیں گے کہ دیں گے